دیئر ویورز السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم بات کریں گے اسلام اور کلچر کے بارے میں قرآن کریم ملت اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں سورہ 49 آیت 13 اللہ فرماتا ہے یا ایوہ الناسوں انہ خلقناکم من ذکر و انسا کہ اے انسانوں ہم نے تم کو بنایا ایک مرد اور عورت کے جوڑے سے و جعلناکم شعوب و قبائلہ اور ہم نے تم کو مختلف الگ الگ قبائل الگ الگ قوموں میں اور برادریوں میں الگ الگ ٹرائبز میں تم کو بنایا لتعارفو تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور تم میں سے سب سے اکرم سب سے عزت والا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی رکھتا ہے جو نیک ہے جو پرہزگار ہے اللہ تعالیٰ بے شک علم رکھنے والا اور خبردار ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو الگ الگ ریس الگ الگ ٹرائبز میں بنایا مختلف لوگوں کی الگ الگ زبانیں ہیں الگ الگ رہن سہن ہیں الگ الگ موسموں میں لوگ رہتے ہیں کوئی تھنڈ میں رہتا ہے تھنڈے علاقوں میں رہتا ہے کوئی گرم علاقوں میں رہتا ہے کوئی بارش والے عراقوں میں رہتا ہے کوئی ریگستان میں رہتا ہے مطلب ریتیلے علاقوں میں رہتا ہے تو انہی سے جوڑی جو تہذیبیں develop ہوتی ہیں ان کا رہن سہن ان کا کھانا پینے ان کی habits جو based ہیں ان کے climate پر اور ان کے رہن سہن پر ان کی اپنی تاریخ پر تو اس کے حساب سے جو بھی چیزیں ڈبل اپ ہیں وہ کلچر ہیں ان کی تہذیب ان کا کلچر ہے وہ تو کئی بار دیکھا گیا ہے ایکچولی اسلام نے تو جو بھی الگ الگ کلچر ہیں اس کو اپنے اندر سمیٹا ہے اپنے اندر اکوموٹیٹ کیا ہے کلچرز کو الگ الگ کلچرز کو اسلام کلچر کے خلاف نہیں ہے اسلام کیا ہے اسلام وہ ہے جو اللہ آپ سے چاہتا ہے اور یہ قرآن اور سننا کے اندر ہے قرآن اور سننا بیزڈون احادیث جو قرآن ہے اور سننا ہے یہ اسلام ہے اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے زندگی میں یہ اسلام ہے تو کئی بار اسلام نے اکوموٹیٹ کیا اپنے اندر سمیٹ لیا کلچرز کو اور کئی بار دیکھا گیا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو میں ڈسکس کرنے لگا ہوں ریگارڈنگ کلچر بہت ساری جو امپیکٹ ہے اسلام کا اور اسلام پر کہ کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلچرل چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم یا تو این دین سمجھ لیتے ہیں اور کئی بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کلچرل ہوتی ہیں بہت وہ اسلام کو ملائن کر رہی ہوتی ہیں لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام ایک چیز ہے اسلام اس کا ریزن ہے اس پرٹیکولر چیز کا بہت ایکچول میں وہ کلچرل ٹینڈنسی ہوتی ہے وہ کلچر ہوتا ہے اس جگہ کا پرٹیکولر اور کئی بار کچھ ایسی چیزیں فالو کر رہے ہوتے ہیں جو این اسلام کے ہی اگینسٹ ہوتی ہے تو کلچر کے اگینسٹ اسلام نہیں یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کلچرل ہو سکتی ہیں جو این اسلام کے خلاف جاتی ہیں جو اسلام کی بیسک ٹیچنگز ہیں ان کے خلاف اگر جاتی ہیں تو وہ غلط ہیں وہ چیزیں باقی تو اسلام سمیٹ لیتا ہے کلچرز کو کوئی وہ نہیں مختلف زبانیں کوئی تھنڈے علاقے میں رہتا ہے تو اس کا کپڑے پہننے کا طریقہ الگ ہے کوئی گرم ریتیلے علاقوں میں رہتا ہے اس کے کپڑے پہننے کا طریقہ الگ ہے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے تو اسی طرح سے پسند نہ پسند کوئی روٹی کھانا پسند کرتا ہے کوئی چاول کھانا پسند کرتا ہے تو یہ سب چیزیں کلچر ہیں تو پہلی چیز پہ آتے ہیں کئی بار ایسی چیزیں ہیں جو کلچرل ہیں اور جو اسلام کے خلاف ہیں اور وہ پوری طرح سے ان پر چلا جا رہا ہے تو ان چیزوں میں ریفارم کی ضرورت ہے این اسلام کی تعلیمات کے طرف جانے کی ضرورت ہے جس میں سے کی ایک ہے آپ کا ڈاوری جو دہیج لینے کا سسٹم ہے اسپیشلی انڈیا اور پاکستان میں ہے تو یہ سسٹم جو ہے بلکل انٹی اسلامی ہے بلکل اگینسٹ اسلام ہے قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے سورہ نسا میں سورت نمبر چار آیت نمبر چار اللہ فرماتا ہے وَآتُ النِّسَا أَصَدُقَاتِهِنَّا نِحْلَا اور عورتوں کو دو اپنی خوشی سے تحفہ یعنی کہ عورتوں کو تو اس عورتوں کو دینا ہوتا ہے لیکن اس ہمارے معاشرے میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ دہیج لیتے ہیں ڈیمانڈز رکھتے ہیں بڑی بڑی کار چاہیے فلائٹ چاہیے یہ چاہیے وہ چاہیے اور بقاعدہ پورا ایک مطلب خوب اس پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے لاکھوں روپیا اس میں خرچ ہوتا ہے کسی کے اگر بیچارے کے کسی انسان کی تین چار بیٹیاں یا پانچ بیٹیاں تو اس کو تو بہت مشکل ہوتی ہے ان کی شادی کرنے میں تو یہ کلچرل لانت یہاں پہ کلچر is wrong یہ کلچر غلط ہے جو یہ ہمارا طریقہ ہے تو اس میں ہمیں واپس قرآن کی طرف جانا چاہیے اور واپس سننا کی طرف جانا چاہیے جو طریقہ ہے بڑا اس میں یہ اتنی بڑی لانت ہے اس سے کتنے لوگ پریشان ہوتے ہیں جس کی پانچ زیادہ بچیاں ہیں اس کو اتنا مشکل ہوتا ہے ان کی شادی کرنے کے لیے بیاج پہ پیسے اٹھا لیتا ہے ادھار لیتا ہے لوگوں سے شادی کرنے کے لیے تاکہ کیونکہ وہ دہج دے پائے اور شادی میں صحیح سے کھلا پھلا پائے لوگوں کو جو بالکل غلط ہے اگر کسی کے پاس ہے تو اس کو بھی ان چیزوں سے گریز کرنا چاہیے کیوں؟ کیونکہ اس سے جو معاشرتی جو ایکنومکلی جو ان سے weak ہیں وہ بھی پھر وہی چیز کریں گے ان کے اوپر بھی اس چیز کا اثر آتا ہے کہ وہ اپنے لیول کے حساب سے وہ بھی چیزیں کرتے ہیں پیسہ خرچ کرتے ہیں تو جن کے پاس ہے انہیں بھی گریز کرنا چاہیے سمپل نکاہ کرنا چاہیے نکاہ کو سمپل بنانا چاہیے اکارڈنگ ٹو سننا جیسا کہ قرآن نے بتایا اور جیسا اللہ نے فرمایا اور جیسا اللہ تعالی نے بتایا کہ عورتوں کو دو یعنی کہ مہر دو ان کو تو یہ ایک بہت بڑی لانت ہے جس پہ ہمیں بہت reform کی ضرورت ہے ہمیں چاہیے کہ سمپل طریقے سے کریں اور we go back to سننا بٹ یہ اتنا گھس چکی ہے یہ چیز لوگوں کے اندر کہ بلکل لوگ demands رکھتے ہیں اور مطلب پوری طرح سے اس کے اندر گھس چکے ہیں ڈوب چکے ہیں اس کے اندر دہج کی لانت کے اندر تو اس سے بچنا چاہیے اس میں reform کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ لوگ سمپل طریقے سے کریں اور مہر دیں عورتوں کو دینا ہوتا ہے ان سے لینا نہیں ہوتا کہ آپ اتنا پیسہ خرچ کرا رہے ہیں ان سے اور وہ پھر نکاح نامے میں تو مطلب نکاح کے ٹائم تو رکھ دیتے ہیں مہر کے بیس ہزار پچیس ہزار جو لاکھوں روپے خرچ کر رہا ہے وہ بیس ہزار پچیس ہزار پھر اپنی لڑکی کو نہیں دے سکتا ہے وہ دے سکتا ہے بے شک وہ بھی دے سکتا ہے تو یہ دیکھنے والی بات ہے تو اس میں بہت reform کی ضرورت ہے اسپیشلی انڈیا اور پاکستان کے اندر ان جگہوں پہ یہ بہت لانت ہے تو ان چیزوں سے گریز کرنا چاہئے تو یہ ایک ایک اگزامپل ہے کلچرل چیزوں کا جو بالکل این اسلام کے اگینسٹ ہے اسی طرح سے دیکھا گیا ہے معاشرے کے اندر کہ جو عورتیں ڈیورسی ہوتی ہیں یا جو وڈو ہوتی ہیں یعنی کہ جن کا طلاق ہو گیا یا کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ ینگ عورت ہے تو اس کی شادی نہیں ہوتی بہت مشکل آتی ہے اس کے اندر بہت مشکل آتی ہے کہ یا تو اس سے وہ شخص شادی کرے کہ وہ بھی جو ڈیورسی ہو یا وہ بھی وڈوڈ ہو تو وہ تو اس سے کرے گا ورنہ کوئی نورمل انسان اس سے نکانی کرے گا یہ بھی ایک دیکھنے کی وجہ ہے یہ بھی بہت ایک سوچنے کی وجہ ہے کہ ایسا معاشرہ کیوں ہیں ہمارا تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کلچرل جن کی وجہ سے ایک سوچ پر ایمپیکٹ ہے لوگوں کی اور لوگ ان کو فالو کرتے ہیں بہت وہ این اسلام کے اگینسٹ ہیں تو اسی طرح سے کچھ چیزیں ہیں جن کو لوگ دین سمجھتے ہیں اور اصل میں وہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں جیسے کہ کوئی کہتا ہے جمعہ کے دن کہتا ہے کہ بھائی کرتا پجاما پہنو کرتا پجاما پہنو یہ سنت ہے اور یہ وہ ہے تو اس کو وہ دین سمجھ رہا ہے حالانکہ کرتے پجامے کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ کلچرل چیز ہیں کیسے لباس ہے یہ ہے یہاں تک کہ جو صوب ہوتا ہے جو ایک لانگ سی جو ڈریس ہوتی ہے ایک جو کرتے کی طرح ہوتا ہے لیکن پورا لانگ ہوتا ہے تو اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ پتا نہیں یہ کیا اسلامی ڈریس ہے یہ کلچرل ڈریس ہے تو there is no specific ڈریس in اسلام تو لوگ اس کو دین سمجھ لیتے ہیں ان چیزوں کو کہ ڈریس ایک وہ کرتا پجاما پہننے کو وہ کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں یہ جمعہ کا دن ہے تو کم سے کم جمعہ کے دن تو کرتا پجاما پہن لیں تو یہ سوچ ہے یہ ذہنیت میں ایمپیکٹ ہوتا ہے کلچرل چیزوں کا جس جب ہم مکس کر دیتے ہیں یہ کلچر ہے یہ دین ہے تو کلچر جب اس طرح حالانکہ اسلام نے اکومیڈیٹ کیا ہے کلچر کو بہت سی چیزیں ہیں جو کلچرل ہیں اس میں ایک ڈیفرنس ہمیں سمجھنا چاہیے جو کلچرل ہیں اور جو دین ہے دین قرآن اور سننہ ہے we have to look into them کہ بھئی اصل دین ہے کیا جو اللہ نے بتایا اور جو as a سننہ اگر established ہے تو تو وہ دین ہے ورنہ دین نہیں ہے بہت سی چیزیں کلچرل ہوتی ہیں تو وہ کلچرل ہیں تو اسی طرح سے جو دین سمجھنے لگتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تو اس پر ہمیں ایک نظر فکر کی کرنی چاہیے کہ بھئی یہ چیز کلچرل ہے اور ہم اس کو دین سمجھ رہے ہیں پھر آ جاتے ہیں ہم ان چیزوں پہ جو کئی بار تاریخی ہوتی ہیں اور ہم ان کو اس طرح سے فالو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ وہ این دین ہے اور این دین کا پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی تو کچھ ایسی تاریخی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم جن کو فالو کرتے ہیں کچھ اگر تیوہار ایسے مناتے ہیں تو اس سے کچھ آپ کی جو تاریخ ہے وہ تازہ ہوتی ہے تو اس کو اس طرح سے لیتے ہیں جیسے این دین ہے اور این دین کا پتہ نہیں ہوتا تو یہ چیز پہ بھی غور فکر کرنا چاہیے اس بات پہ اس سے گریز نہیں اگر تاریخی کوئی چیز ہے اور اس دن کو اگر مناتا ہے اس دن کو وہ تاریخ تازہ کرتا ہے تو اس میں حرج نہیں بڑھ جاننا یہ ہے کہ این دین کیا ہے این دین قرآن اور سننا ہے یہ سمجھنے والی بات ہے تو اس کو بھی دیکھنا ہے تو یہ ایک امپیکٹ ہے کلچر کا جو اسلام پر ہے پران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ مائدہ میں سورت نمبر پانچ آیت نمبر ایک سچار اللہ فرماتا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْ إِلَى مَانْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس طرف آؤ جو اللہ نے نازل کرا یعنی قرآن وَإِلَى الرَّسُولِ وَالرَّسُولِ کی طرف آؤ تو کہتے ہیں قَالُوا حَزْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلِهِ آبَانَا تو کہتے ہیں کافی ہمارے لیے وہ جس پر ہمارے باپ دادا تھے یعنی جس رستے پہ جس عمل پہ یا جن طریقوں پہ ہمارے باپ دادا تھے وہ ہمارے لیے کافی تھا وَلَوْ كَانَ عَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَحْتَدُونَ گویا کہ اگر ان کے جو باپ دادا تھے ان کو ہی کوئی علم نہیں تھا اور نہ وہ ہدایت پر تھے تو تب بھی کچھ ایسی معاشرتی بہت ساری یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں کلچر میں ہوتی ہیں کہ جو بلکل این اسلام کے خلاف ہوتی ہیں این اسلام کے اگینسٹ ہوتی ہیں اور ہم اس کو ایسے فالو کر رہے ہوتے ہیں جیسے کی این دینوں یا پھر اس کو جسٹ فالو کر رہے ہیں حالانکہ بہت سے لوگوں پتا بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے لیکن تب بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں یا اس کو ایک اسلامی شیپ دینے کی کوشش کی جاتی ہے اس کے اندر ہی مطلب اسلام کو جگہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے بلکل این اسلام کے خلاف ہوتی ہیں وہ چیزیں تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کافی ہمارے لیے وہ رستے جس پہ ہمارے باپ دادا چلتے تھے تو این دین قرآن اور سننہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے لیکن تاریخی چیزوں سے گریز نہیں اور چیزوں سے کلچر سے کوئی گریز نہیں اسلام اس کو اپنے اندر اکومیڈیٹ کر لیتا ہے یہاں تک کہ نبی اسلام کے ٹائم میں تو مسجدوں میں جو منار ہوتی ہیں اور یہ ہوتی ہیں یہ بھی نہیں تھا یہ بھی ایک ارکیٹیکچر ڈبلپ ہوا ہے کلچر ڈبلپ ہوا ہے تو اسی طرح سے الگ الگ جگہ پر الگ الگ جگہ کا آرکیٹیکچر ہے مسجدوں کے آرکیٹیکچر ہے تو یہی چیزیں ہمارا کلچر ہے اسی طرح سے ڈبلپ ہوا ہے بٹ یہ این دین نہیں ہے بٹ دین نے اس کو اکومیڈیٹ کیا اپنے اندر اس سے کوئی حرج نہیں ہے تو ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ وہ چیزیں جن کو ہم این دین سمجھتے ہیں جو ہم دین سمجھتے ہیں حالانکہ وہ دین نہیں ہوتا وہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں اسی طرح سے وہ چیزیں جو این اسلام کے اگینسٹ ہوتی ہیں اس کی بیسک ٹیچنگز کے خلاف ہوتی ہیں اور ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ان چیزوں میں ریفارم کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ این اسلام کی ٹیچنگز ہیں بنسبت وہ کلچرل چیزیں ہوتی ہیں تو اس پر غور کرنے کی چیزیں ضرورت ہیں اور وہ چیزیں جو کلچر کی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ بالکل این اسلام کے اگینسٹ ہوتی ہیں